خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے گزاد کی کتاب اس کا دوسرا باب اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باب دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے اہد شکنی نہیں کروں گا اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اہد نہ باننا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا پر تم نے میری بات نہیں مانی تم نے کیوں ایسا کیا اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا بلکہ وہ تمہارے پہلوں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندہ ہوں گے جب خداوند کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی اور جس وقت یعشو نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی مراز کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یعشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یعشو کے بعد زندہ رہے اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے اور نون کا بیٹا یعشو خداوند کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اس کی مراز کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالین کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لیا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداوند کو غصہ دلایا اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کا کہہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارتگروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے اور اس نے ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی عذیت ہی پر دلا رہتا تھا جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی سو وہ نہایت تنگ آ گئے پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی بربا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارتگروں کے ہاتھ سے چھوڑایا لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو بربا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑایا کرتا تھا اس لیے کہ جب وہ اپنے صدانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خودسری کی روش سے باز آئے سو خداوند کا غزب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چوکے ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادوں کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی اس لئے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشو چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لئے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشو کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا آمین